السلام علیکم امید ہے کہ میرے تمام دوست خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر رہا ہوں ایک پلاٹ جس کا سائج 30x50 ہے جس میں ہمارے پاس 4 بیڈروم، ڈرائنگ روم، پورچ، کچن اور فرنڈ اور بیک پر ہمارے پاس اوپن ایریا ہے میڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درہواز ہے کہ میرے اس چینل کو پسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں ہمارے پاس جو اس وقت پورچ ہے اس کا سائج 13 فٹ ملٹی بلائبائی 12 فٹ ہے جس کے اندر ہمارے پاس سیفٹنگ ٹینک بھی آ جاتا ہے جو فرنگ پہ ہمارے پاس ایک لان ہے پانچ فٹ ججھا گیا ہے اس میں ہم نے انڈر گروڈ وارڈر ٹیک رکھا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس دو انٹرس آ جاتی ہیں ایک ڈرائنگ روم میں اور ایک لوبی میں دا ہو جاتی ہے اگر ڈرائنگ روم میں اگر جائیں اگر ڈرائنگ روم میں ہمارے پاس جو اس کا سائج ہے 14 فٹ اور 9 انچ ملٹی بلائبائی 12 فٹ ہے اس کے سامنے ایک خوبصور کھیڑکی بھی اور اس میں نشورک کی ہے مین ڈرگ سے جب انٹرس ہو تو انٹرس لو بھی آتی ہے جس کا سائج 6 فٹ اور 6 انچ وائیڈ ہے اس میں ہمارے پاس ایک باتھروم بھی آ جاتا ہے چھوٹا سیڈیوں کے نیچے جس کا سائج 6 فٹ ملٹی بلائبائی 7 فٹ 9 انچ ہے تو یہاں سے سٹیرز اوپر جا رہی ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس ٹی وی لانچ ہے جس کا سائج 14 فٹ 9 انچ ملٹی بلائبائی 12 فٹ ہے اور یہاں ڈرائنگ روم اور ٹی وی حال کو علادہ کرنے کے لیے پارٹیشنز کا استعمال کیا گیا ہے ٹی وی حال میں بھی خوبصور نشیست کا کام ہوا گیا ہے اور اس میں ڈرائنگ میں نظر آ رہا ہے ڈرائنگ روم سے ہمارے پاس بیڈروم میں اور باک کچن میں اسیس ہے بیڈروم کے جبکہ سائج کی بات کریں تو 13 فٹ ملٹی بلائبائی 14 فٹ 6 انچ ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس اٹیج باتھروم بھی ہے اس میں کورٹ وغیرہ بھی ہے اور جو باتھروم کا سائج ہے وہ 8 ملٹی بلائبائی 5 فٹ ہے اور جبکہ کچن کی بات کریں تو کچن کا جو سائج ہے یہ اوپن کچن کے بھی طور پر استعمال کر سکتے ہیں 13 فٹ ملٹی بلائبائی 10 فٹ ہے بعد اب سیکنڈ فلور کی کرتے ہیں تو سیکنڈ فلور پر ہمارے پاس سٹیرز اوپر آئیں تو ہمارے پاس لیونگ روم ہے جس کا سائج 9 فٹ اور 8 انچ ملٹی بلائبائی 12 فٹ ہے یہاں سے ہمارے پاس بیڈروم میں اسیس ملتی ہے سلور پر ہمارے پاس 3 بیڈروم ہے اور تینوں کے ساتھ اٹیج باتھروم ہے اور ایک ٹیرس بھی ہے روم سے جب ہم بیڈروم کی طرف جائیں تو بیڈروم کا جو ہمارے پاس سائج ہیں دو بیڈروم اکٹھیں اس بیڈروم کے ساتھ ایک جو سائز ہے وہ تیرہ فٹ ملٹی بلائبائی 14 فٹ 6 انچ ہے اور دوسرے بیڈروم کا بھی سیم سائز ہے اور ایک بیڈروم کے ساتھ اٹیج باتھروم بھی ہے اور دوسرے کے ساتھ بھی اٹیج باتھروم ہے ایک فرنٹ فیسنگ پر بھی ہمارے پاس ماسٹر بیڈروم ہے جس کا سائز 14 فٹ 9 انچ اور ملٹی بلائبائی 14 فٹ ہے اور اس کے ساتھ بھی ہمارے پاس اٹیج باتھروم ہے اور اس کے ساتھ بلکل بات ہمارے پاس وہ ورانڈا ہے ہمارے پاس اس ورانڈی سے آپ ٹیرس اور باہر کے ویو بھی دیکھ سکتے ہیں اس ورانڈی کا سائز تیرہ فوٹ ملٹیبلہ بھئی آٹھ فوٹ ہے اس ریفٹ اور ممٹی پلین کے بعد کریں تو ممٹی پلین جو ہمارے پاس ہے وہ انیس فوٹ نو انچ کی ایک ممٹی ہے اور اس میں ہمارے پاس ٹیرس اوپر ٹیرس آ جائے گا اور اس میں ہم نے ایک آور ہیٹ وارٹر ٹینک وغیرہ اور اس میں یہ چھوٹی سی ممٹی ہے جس میں آپ چھوٹا سو سٹور کی بھی گرہ بھی کر سکتے ہیں اس کا اب 3 ڈی وی دیکھتے ہیں اس پلین کے اب 3 ڈی وی دیکھتے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریل کا ورکوہ ہوا ہے اور سم اٹیلین لک پی آ رہی ہے بہت بہت صورت غیر نظر آ رہا ہے اور اس کی انشاءاللہ میں گھر مکمل تیار ہو چکا ہے اور اس کی مکمل ویڈیو بنا کر آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا تینک یو ویڈی مچ